پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مبارک مہینے میں قرآنی واقعات کا جو مبارک سلطلہ چل رہا ہے آج اس کی بارہمی کڑی ہے آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں مذکور دو عورتوں کا کہ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دونوں عورتیں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ نے بڑی فضیلت سے نوازا تھا اور یہ کہا جائے کہ دنیا کی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں تو یہ دونوں ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ان دونوں عورتوں کا مومنوں کے لئے بطور مثال اور نمونہ پیش کیا ہے پہلی عورت دنیا کے سب سے بڑے طاغی اور ظالم فرعون کی بیوی ہے جن کا نام قرآن مجید میں تو وارد نہیں ہے البتہ فرعون کی بیوی اس لقب سے قرآن مجید میں دو جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے پہلی جگہ تو ان کا تذکرہ سورہ القصص میں وہاں پر آیا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں ڈالے جانے کے بعد ان کے ہاں لائے جانے کا معاملہ ہے کہ جب ایک بہتا ہوا بچہ فرعون کے محل کے قریب ساحل دریا پر آیا اور فرعون کے گھر والا خادماؤں نے اسے پکڑ لیا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں تو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ ایسا ہے ظاہر بات ہر ایک ندی کے ہی احساس رہا ہوگا کہ یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے لہذا فرعون نے اسے قتل کر دینا چاہا اس موقع پر فرعون کی بیوی کا بہت بڑا قردار سامنے آ جا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اسے قتل کیا کریں گے یہ ایک بچہ ہے ظاہر بات ہے یہ آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے تو ہمارے گھر میں اس کی پرورش ہوگی تو اس پرورش میں آ کر کے وہ اپنے نظریات اور اپنے خیالات میں تبدیلی اس کے واقع ہو جائے تمہارا آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا تھا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اس لیے کہ فرعون کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اس موقع پر فرعون نے کہا تھا کہ یہ میں تمہارے لیے چھوڑ دے رہا ہوں تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گا لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو نے ایسا ہے کیا دوسری جگہ ان کا ذکر سورہ تحریم کے اندر آیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے فرعون کی بیوی کو بطور مثال کے پیش کر رہا ہے تو یہ دو جگہ ان کا ذکر آیا ہے البتہ قرآن مجید میں ان کا کوئی نام نہیں ہے لیکن حدیثوں کے اندر ان کا نام سراحت کے ساتھ وارد ہے تنانچہ ایک سے زائد حدیث میں ایسا آیا ہوا ہے ایک حدیث جو صحیح بخاری ہو صحیح مسلم میں رت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروح ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعتنا ہے کامول من الرجال کثیر ولم يکمل من النسائی الا آسیت امرأت فرعون وماریم ابن تعیبران وان فضل عائش طال النسائی کفضل ثرید على سائر الطعام مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل پیدا ہوئے ہیں انبیاء اور صلحاء اور شدیق اور شہداء پیدا ہوئے ہیں البتہ عورتوں میں اگر کسی کو کامال کا مقام حاصل رہا ہے تو وہ دو کا آپ نے ذکر فرما جا ایک آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں اور دوسری حضرت مریم بنت عمران جوہد عیسیٰ ابن مرگی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو قرآن مجید حدیثوں کے اندر ان کا ذکر بکثرت آیا ہے بلکہ ایک حدیث جو مصرد احمد مصدرک حاکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں چار خط کیچے اسے لائن ہیں چار خط کیچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم جانتے ہو یہ چار جو خطوط ہم نے کیچے ہیں یہ کیا ہیں صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ افضل و نسائی اہل الجنہ جنت کی عورتوں میں صف سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلد ہیں فاطمہ بنت محمد ہیں مریب بنت عمران ہیں اور آسیہ بنت مساحم فرعون کی بیوی ہیں تو اس سے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ فرعون کی بیوی کو شرعی طور پر تمجھے کیا اہمیت حاصل ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کا تو کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے سورة تحریم کے اندر ان کے بارے میں تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل مروی ہے جس کے اندرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جو لوگ مومن ہیں فرعون کی بیوی کی دی ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا اے میرے رب ہمارے لئے آپ جنت میں اپنے پاس صرف جنت نہیں کہا میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے ہمیں فرعون اور فرعون کے جو کام ہیں فرعون کے جو فیصلے ہیں ان سے نجات دے دے وَنَجِّنِي مِنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور فرعون کے جو ظالم اللجابر فوج ہے ظالم قوم ہے ہمیں اس سے نجات دے دے تو اس کے تھوڑا سا اشارہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لیکن صحابے کرام سے وارد جو صحیح اور صحیح روایات اس سلسلے میں تفسیری وارد ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی بیوی نے جس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل کے اندر رج بس گئی تھی جیسے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّمِ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے تو جب بھی وہ ان کو دیکھتی تھی وہ ان کی محبت سمجھے کہ جاگ اڑتی تھی اسی لیے فرعون سے درخواست کر کے وہ اپنے گھر میں رکھا فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو فرعون کی بیوی یعنی آسیا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو دیکھا تو یہ محبت ان کے دل میں اور بڑھتی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب قوتی کا قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور پھر وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں انہیں نبوت ملتی ہے اور آ کر کے فرعون کے دربار میں اپنا پیغام پیش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسیا کا ایمان اور یقین تو پہلے ہی سے تھا لیکن چونکہ فرعون کا خوف تھا اور ڈر تھا اس لئے وہ مسلمان نہیں ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگنوں کو اکٹھا کیا تو تفسیری اور اسرائی لوایات کے اندر ہے کہ وہ ایک گوشے میں بیٹھ کر کے حضرت موسیٰ اور حارور علیہ السلام کی کامیابی کے لیے دعا کرتی تھی اور لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جادوگروں کے لیے دعا کر رہی ہیں علا کل حال معاملات کو وہ قریب سے دیکھتی رہیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگروں کے مقابلے میں کامیابی ہوتی ہے جادوگر پست ہو جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں اس موقع پر جادوگروں نے جو کہا تھا آمنہ بے رب حارون اور موسیٰ ہم بھی موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں اس موقع پر آسیہ بنت مزرحم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ جو حق کے اوپر ہے ہم ان کے اوپر ایمان لے آتی ہیں اب ان کا ایمان لے آنا تھا کہ شاہی دربار کے اندر شاہی محل کے اندر خلبری مجھ گئی اس لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا مخالف ہے اسی کی بیوی اور اسی کے گھر میں رہنے والی اس کی سب سے عدید ذات مسلمان ہو جا رہی ہے لہذا صدرت سلمان فاسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے عبود میں فرعون نے اولاں تو انہیں دھمکایا لیکن جب دھمکی سے بات نہیں ہے تو انہیں سزا دینی چاہیی لیکن معمولی سزا تھے بھی جب وہ نہیں رکی تو فرعون نے ان کو ناقابل برداشت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ انہیں باہر ایک ایسی عورت جو سمجھئے کی ایریشن پہنتی ہے وہ فولوں کے سید پر چلتی ہے دھوب کی سختی سے اسے کبھی سابقہ تک نہیں پڑا ہے اب اس عورت کو ایک کمزور اور معصوم اور نازک عورت کو فرعون بدبق دھوب میں لٹا دیتا تھا اور صرف دھوب میں لٹاتا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے دونوں ہاتھ میں اور دونوں پیر میں میخ گار دیا کرتا تھا کہ تاکہ وہ دائیں بائیں نہ ہو سکیں اور بعد روایات میں ہے کہ ان کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا لیکن وہ اس پر بھی بات نہیں آتی اور جب اس دھوب کو برداشت نہ کر کے فرعون کی طرف سے جو عذاب دینے والے لوگ ہوتے تھے وہ وہاں سے ہٹتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آ کر کے انہیں سایا کرتے تھے یہ ان کے اتمنان کی وجہ سے سایا کرتے تھے یہاں تک کی ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو سخت عذاب دیا جانے لگا ناقابل برداشت انہیں جو ہے تکلیف ملی تو اسی سایا کے ساتھ فرشتوں نے انہیں دکھلایا اور اللہ تعالی نے وہ پردہ کھول دیا کہ دیکھو اللہ تعالی نے تمہارے لیے جنت میں کتنا اونچا مقام دیا ہے اب اسے دیکھنے کے بعد انہیں اتمنان تو ہوا اور مدید یقین ہوا ثابت قدمی حاصل ہوئی لیکن جو ناقابل برداشت عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب وہ برداشت نہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے اللہ تبارک و تعالی میرے پاس اپنے پاس میرے لیے وہ جنت میں جو گھر ہے اللہ تعالی اسے تو بنا دے علاقل حال قصہ مختصر یہ کہ جب فرعون عاجد آ گیا اور دیکھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے باز آنے والی نہیں ہے تو انہیں ایسی صدا دینی چاہیی جو لوگوں کے لئے عبرت ہو تاکہ دوسرا کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر ایمال لانے کے لئے تیار نہ ہو چنانچہ اس بدبخت نے انہیں جہاں دھوپ میں تو لٹایا ہی تھا ان کے ہاتھ اور پیر کے اندر میخ اور کھوٹیاں تو گاڑی دی تھی اپنے کسی ظالم جو اس کے فوجی تھے ظالم جو اس کی پولیس تھی ظالم جو اس کے حرکارے تھے ان سے کہا کہ ایک وضنی پہاڑ اور چٹان اٹھاؤ اور اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دو کہ یہ پیٹک جائے اور مر جائے چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہا کا کسے جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ آسانی کی کہ ادھر سے اوپر سے پتھر آ رہا ہے اور ادھر نیچے سے ان کی روح اللہ تعالی قبض کر لے رہا ہے وہ پتھر جو گرتا ہے تو ایک بیجان لاش کے اوپر پتھر گرتا ہے یعنی اللہ تعالی نے انہیں موت سے پہلے اس سخت تکلیف سے اللہ نے محفوظ کر لیا تو یہ ہے فاطمہ آسیہ بنت مزاہم فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمال لے آئی تھی جن کی مثال اور جنہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ کے پیش کیا ہے کہ جو لوگ ایمال لے آئے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے فرعون کی بیوی وہ بطور مثال کے پیش کرتا ہے سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ